ایک فرض نماز چھوڑنے سے اسلام سے خارج جاتا ہے جو میں تو بہت دور کی بات ہے قرآن میں واضح آیت ہے وَأَقِيمُ الصَّلَحُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرنا اور مشرق نہ ہو جانا اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کہ بندے کے شرق اور ایمان کفر اور اسلام کے درمان فرق نماز ہے پاکستان کے شناحتی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے اللہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے جامعہ ترمزی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کا قول ہے وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ہمارا اور منافقین کا اہد جو ہے وہ نماز کی بنیاد کے اوپر ہے جس نے نماز جانبوچ کی چھوڑ دی اس نے کفر کیا تو یہ تو بالکل کلیر کٹ مسئلہ ہے جمعہ تو بہت دور کی بات ہے وہ جو تھا نا تین جمعہ چھوڑنے والی حدیث مسلم میں یا عبدالعود میں کہ اللہ تعالیٰ دل پہ مور کر دے گا وہ جمعہ اس point of view سے جمعہ کی نماز نہیں ہے جمعہ کی گیدرنگ ہے تو ایک دعوت میں political گیدرنگ جس میں لیڈر آپ کو مستقبل کے حالات کے اوپر گائیڈ کرے یہ ٹینڈ کرنا ضروری ہے ادرویس آپ کو تو نہیں پتا چلے گا میرا لیڈر کیا کر رہا ہے تو جمعہ کی جو گیدرنگ اس زمانے میں یوٹیوب چینلز تو نہیں تھے لیڈر کی بات اس کے فالورز تک پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا کہ جمعہ کے خدبے میں وہ بیٹھیں اور نبی اسلام ان کو تعلیم کریں اسی میں آپ دیکھیں آپ جہادی مہم میں بھی روانہ کرتے تھے چندے کی اپیل کرنی ہوتی تھی اپنی ذات کے لیے نہیں اسلام کے لیے وہ بھی کرتے تھے سب کچھ اسی میں ہوتا تھا اس لیے تو بخاری مسلم میں آئے کہ عید کی گیدرنگ میں اپنی ان عورتوں کو بھی لے کے جاؤ جو مقصوص ایام سے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دعاوں میں اور اس اجتماع میں شریک ہو مسلمانوں کی ڈیٹرنس ہو تعداد کی بیٹا سے ان کاموں کے لیے جمعہ ہے تو اس کونٹیکس میں بات ہے کہ تین جمعہ نہیں چھوڑنے یہ اس لحاظ سے کہ جو شخص گاؤں میں ہیں تو وہ مسلسل تین جمعہ نہ چھوڑے اگرچہ گاؤں والوں کے پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن کم از کم تین جمعوں میں تو ایک دفعہ آئے شہر میں اور دیکھے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اس پوائنٹ آگیو سے یہ نہیں کہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو ایک نماز بھی چھوڑ دیں کہ تفارے ہو جائیں گے تین جمعہ چھوڑ دیں تو یہ اس کی مس انٹرپیٹیشن لوگوں نے کر لی رہی ہے نماز کے بارے میں آئے تو جمعہ تو